السلام علیکم میں عبدالرحیم ہوں نورت کراچی میں رہتا ہوں میں آپ کو آج کا قصہ سنا رہا ہوں کہ میں ناگن چورنگی پر گجر دیری فارم وہاں پہ شاپ پر دودھ لینے گیا تہی لینے گیا انہوں نے نو سو نوبر روپے کا بل دیا اور ٹیڑھ کلو تہی اور دو کلو دودھ مجھے ہاتھ میں دے دیا ابھی بھائی میں نے بولا دودھ کیا حساب دے رہا تو اس نے بولا دو کلو چاہ سو اسی روپے کا ہوگی کہ میں نے کیسے ہو گیا پرسو تو میں نے تم سے چار سو چالیس روپے کے لیا تھا دو کلو دودھ اور آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے لیٹر پہ دو سو روپے بیس روپے بڑھا دیئے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج میں نے گھر پہ آکے کمیشنر کراچی کی لسٹ پر آج کی تاریخ کے مطابق میں نے چیک کیا کہ ایک سو اسی روپے ریٹیرر دودھ بیش سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دودھ جو ایک سو اسی کے بجائے دو سو بیس روپے بکر آئے اور اس کے بعد آج دو دن بعد اس پر ریٹ بیس روپے اور پڑھ گئے تو کمیشنر کراچی اقبال محمد صاحب مجھے یہ تو بتاتے کہ اس شہر میں ہو کیا رائے آپ پرائس لسٹ پر کنٹرول نہیں کر سکتے وہاں عوام کو کس طرح سے ریلیف آتا فرمائیں گے آپ کس طریقے سے ان کو ریلیف جو ہے فرام کر سکیں گے یہاں پر میں آپ کو سارا سین بتا رہا ہوں اور یہ دودھ کے ریٹ دو ڈیڑھ مہینے پہلے کیسے بڑھے کہاں سے بڑھے کس طرح سے بڑھے اور اس کے بعد جو ہے مزید کیا ہو رہا ہے بکری سے ڈیڑھ مہینے پہلے بھوسی ٹکڑے پہ ریٹ پڑھے جو کہ گائے بھینسوں کا سستہ چاہ رہا ہے سستہ درین چاہ رہا ہے بھوسی ٹکڑا اس پہ ریٹ پڑھ گیا چاہر سو روپے من اور وہ بھوسی ٹکڑے والے یعنی کہ دکاندار جو ہے وہ اس کو بھوسی ٹکڑے من دینا شروع ہو گیا اس نے جو ہے وہ چھپیس سو روپے من آگے بیچنا شروع کر دیا اور ستائیس سو اٹھائیس سو روپے من بھی بھکرا ہے بھینسوں کا یعنی کہ جو چارہ کے طور پہ بھوسی ٹکڑے اور اس کی ویسے جو ہے نو سو ساٹھ روپے ایک من دودھ پہ پڑھ گئے جو کہ نو روپے پر کے جی پہ پڑھ گئے اب آپ مجھے یہ بتائیں کمیشنر صاحب کہ یہاں پہ دودھ کے ریٹ پہ ہو کیا رہا ہے ابھی تو بھوسی ٹکڑے پہ ریٹ بڑھا ہی نہیں ہے اور ابھی بھی چھپیس سو ستائیس سو اٹھائیس سو روپے من ہی چل رہا ہے بھوسی ٹکڑا تو یہ دودھ پر جو ہے بیس روپے دس روپے کس خوشی میں پڑھ گئے ہیں بھائی ناگن چورنگی پہ گجر دودھ والا محمد صاحب مجھے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر تاہ سلیم صاحب کا آفیس بھی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور میں یہ ویڈیو پیغام اس لئے بنا رہا ہوں کہ بھائی ہم مہنگائی کے بوچ تلے دبر ہیں کینڈلی اگر آپ یہ مہنگائی کم نہیں کروا سکتے پرائس لسٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پلیز ہماری تنخواہوں کو ایک دولہ سونے کے برابر کروا دیں یا ایک ہزار ڈالر کے برابر کروا دیں پاکستانی روپیز میں شکریہ